سبسکرائب کریں فرائیو اٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے تو اس میں آپ کو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہوگی تو دوستو آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آئیں چلتے ہیں ورکنڈی ایو پر جب ہم نے ہم نے آلریڈی سب کچھ سیٹ اپ بنائے ہوئے تو دیکھیں یہ رہا وہ سیٹ اپ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تقریباً پانچ موٹر ہیں اس میں یہ انڈور کی بلور موٹر ہو گئی اس کے کنیکٹر 3 پلس 3 ہوتا ہے کچھ اس طرح کی کنیکٹرز آتی ہیں پھر اس میں دیکھیں کچھ اس موڈل کی موٹر آتی ہے یہ بھی انڈور موٹر بلور موٹر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ اس موڈل کی ہوتی ہے اور پھر کچھ موڈلز میں جو ڈی سی اور نون ڈی سی انڈورٹرز ہیں ان میں کچھ ایسی بھی موٹریں بھی موجود ہیں جن میں کہ دیکھیں 2 پلاس 2 اور 4 کیبلز آتی ہیں تو ان سب کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن آج جو بات کی جائے گی اور اس کے علاوہ دوستو یہ موٹریں بھی موجود ہیں یہ آؤٹڈور یونٹس میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن آج جو ہم موٹروں پر بات کریں گے آج وہ صرف یہ دو موٹرز ہیں ٹھیک ہے جی ان دو موٹروں پر بات کریں ان کو ہم اٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی اٹا دیتے ہیں ان دو موٹرز پر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ جب یہ موٹرز چیک کرنی ہو اور اگر آپ کسی سائٹ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سیم موڈل کی موٹر نہیں ہے تو آپ کیسے ان کو جو ہے وہ چیک کر کے تو آپ کیسے ان کو دوسرے برینڈز میں فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح یہ موٹر ہے اس کو بھی تو ہم دونوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے چلیں ہم آپ کو پہلے اس کا ٹیسٹنگ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو موٹر ٹیسٹ کیسے کرنی ہے کہ یہ موٹر ٹھیک ہے یا خراب ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ورکشاپ میں ہیں تو پھر بھی اور اگر آپ آؤٹسائٹ میں ہیں تو پھر بھی آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے تو آئیں چلتے ہیں ہم آپ کو پوری ڈیمنسٹریشن دیتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ہونا چاہیے ملٹی میٹر دیکھیں یہ ملٹی میٹر ہونا چاہیے ملٹی میٹر ہے اور اس کے علاوہ موٹر جو ہے وہ آپ نے چیک کرنی ہے پھر میں آپ کو پوری ڈیاغرام بنا کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اب یہ موٹر جو ہے دیکھیں یہ جو کنیکٹر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کا جو ہے پاور کنیکٹر ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو اپنے الیکٹرک دینی ہوتی ہے تو یہ موٹر رن کرنا شروع کر دیتی ہے جبکہ یہ تین جو ہیں یہ اس کے فیڈبیک یا پی جی یا ایف جی پی جی کا مطلب ہے کہ پلس جنریٹر اور جو ایف جی کا مطلب ہے فرکوینسی جنریٹر تو اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب آپ کسی سائٹ پہ آئیں تو آپ اس کو کیسے اگر آپ کے پاس اس برینڈ کی سیم موٹر آپ کو نہیں مل رہی ہے اور آپ کے پاس مثال کے طور پر یہ اوری موٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیسے دوسری موٹر آپ اس کو اس برینڈ میں فکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے تو یہ موٹر آپ چلا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو سکھا دیں گے ٹھیک ہے جی چلے سب سے پہلے اس کا ٹیسٹنگ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے اور سکھائیں گے بھی کہ آپ نے اس موٹر کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اور تھرہو ڈائیگرام بھی آپ کو سکھائیں گے اور تھرہو ملٹی میٹر بھی آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے ملٹی میٹر کے تھرہو اور اس کے تھرہو ڈائیگرام کے ثروف ٹھیک ہے جی ساب سے پہلے ہم ایک ڈائیگرام بنا لیں گے کہ جس طرح سے موٹر کی اندر وائنڈنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے تو پہلے ہم ایک وائنڈنگ بنائیں گے یہ دیکھیں انٹرنلی ایسے ہوتا ہے کچھ ایسے ایک وائنڈنگ ہوتی ہے جس کو کوئی ہم رن وائنڈنگ کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے جی پھر ایک اور وائنڈنگ ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی جس کو ہم سٹارٹ وائنڈنگ کا نام دے دیں گے یہ سٹارٹ وائنڈنگ ہوگی ٹھیک ہے پھر انٹرنلی یہ کچھ اس طرح سے کنیکٹڈ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ یہاں پہ ایسے کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور یہ ایک کامن پوائنڈ یہاں سے نکل آتا ہے جس کو کہ ہم کہہ دیں گے کامن پوائنڈ یہ ہو گیا کامن پوائنڈ ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے انٹرنلی جڑی ہوتی ہیں اب کیا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس یہ کنیکٹڈ اس میں نہیں لگا ہوا یا تاریں کھلی پڑی ہیں یا اس کے اوپر جو یہ ڈائیگرام بنی ہے ٹھیک ہے جی یہ کسی وجہ سے نہیں ملی ہے نہیں ہے اس کے موٹر کے اوپر تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ کون سی طارس کالن ٹھیک ہے یا بہت آسانی سے آپ آپ کے پاس ملٹی میٹر ہونا چاہیے تو آپ آسانی سے اس کو چیک کر سکتے تو میں آپ کو بھی یہ سمجھا دیتا ہوں تو آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو اورمز کیلو اوپ پر کر لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ میٹر ہے اپنے یہ میٹر لیا آپ کا آپ اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں جی چیک ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی دو پوائنٹ ہم چیک کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو دو پوائنٹس ہم چیک کر لیں گے چلے ہم کر لیتے ہیں جی red and black کو sorry red and white کو تو سب سے پہلے ہم نے red and white کو چیک کیا تو یہ کتنے اومز بنیں گے جی یہ بن رہے ہیں 695 اومز ٹھیک ہے جی تو 695 اومز بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لی تھی یہ white w plus red r is equal to 695 اومز ٹھیک ہے جی یہ اومز یہ ہو گیا جی ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے value بن رہی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی کوئی اور دوسری تارے جو ہیں وہ چیک کر لیں گے کوئی سی دو پوائنٹس کو تو ہم لے لیتے ہیں black اور red کو ٹھیک ہے جی جب black اور red کو ہم چیک کریں گے تو دیکھیں اس نے value دے دی ہے 361 اے 62 یعنی کہ 362 red red plus black b تو اس نے دے دی ہے جی value 361 اومز ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا second ہو گیا اب اس کے بعد تیسا ٹیسٹ کر لیں گے تیسا ٹیسٹ جو ہے وہ black and white کا کر لیں گے تو وہ value ہماری کیا بنتی ہے وہ چیک کر لیں گے یہ ہے 334 ٹھیک ہے جی 334 اومز ٹھیک ہے تو یہ ہے جی black plus white is equal to 336 اومز ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح سے بن گئی اب ہمارے پاس یہ values clear ہو گئی اب ہم نے اس میں کون سا دیکھنی ہے کہ کون سی common ہے common کیسے معلوم کریں گے running کیسے معلوم کریں گے starting کیسے معلوم کریں گے تو سب سے پہلے جو ہم نے سب سے پہلے جو test کی ہے یہ والا wr کا یعنی کہ white and red کا تو وہ ہمیں دے رہے ہیں 900 695 اومز دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ resistance اور پلاس یہ resistance آپ اس میں مل کے ہمیں اپنی value show کر رہے ہیں مطلب کہ اگر ہم اس کو r 1 کا نام دے دیں اور اس کو r2 کا نام دے دیں اور ان دونوں کا ہم یہاں پہ پلاس کر لیں گے r 1 plus r 2 is equal to 695 اومز ٹھیک ہے جی 95 اومز تو یہ value ہمارے پاس آ رہی ہے مطلب کہ جب ہم نے ان دو پوائنٹس پہ ایسے ہم جوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نام بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ اس کو ہم run warning کہہ رہے ہیں تو اس طرح ہم اس کو کر لیتے ہیں white یہ white point ہوگی white star ہوگی اور یہ ہماری red star ہوگی ٹھیک ہے جی اب جو ہے ہمارے پاس ان دونوں طور پہ جب ہم probe لگا رہے ہیں تو ہمیں یہ value مل رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہو گیا کہ ہمارا common point کونس ہے جو اس کے sum نے جو ایک طار بچ گئی ہے ٹھیک ہے نا دو کو تم نے test پہ لگا دیا تو اسے test کر لیا value آگئی جو تیسری تار ہے وہ ہمارا common point ہے یہ ہمارا black point ہو گیا یا common common تار ہوگی ٹھیک ہے common یا black تار ہوگی ٹھیک ہے یہ black تار ہوگی تو آسانی سے ہم جو ہے اس کا common point بلکل آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں اور آرام سے ہم میں پتہ چل جائے گا کہ یہ common point ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ common آگیا black جب ہم نے لکھ لیا تو common ہو گیا c ہم نے اس کو c لکھ دیں گے common ٹھیک ہے common جو ہے وہ ہوگی is equal to black تار ہوگی اب جو ہے ہم نے کیا اور معلوم کرنا ہے اس میں running اور starting کا پتہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو running اور starting چکے ہمیں تو یہاں پہ پتہ لیکن اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا رننگ کون سی ہے تو اس کے لیے جب آپ black اور white کو جب آپ چیک کر لیں تو میٹر پہ تو یہ دکھا رہا ہے 334 35 36 اوم ٹھیک ہے تو black and white دیکھیں black and white ٹھیک ہے یہ دکھا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو value کم ہوگی ٹھیک ہے black and white وہ running value ہوگی ٹھیک ہے وہ running تار ہوگی اس کا مطلب ہو گیا کہ جب ہم probe دیکھیں یہ white اور black پہ لگا رہے ہیں تو ہمیں value آ رہی ہے 336 اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ white جو ہے وہ ہماری running ہو گئی running جو ہے وہ white ہے ٹھیک ہے running white ہوگئی اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ جو running wire ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا کم value اس کی show ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو start winding ہوتی ہے اس کی value تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے running winding سے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے red اور تو یہ ہماری 362 یا 61 اپ اینڈ ڈون تھوڑا اوم کر رہی ہے ٹھیک ہے تو مختلف values دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ جو ہے آہ ہماری ہو گئی start start ہو گیا یہ red wire ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے ہمیں ساری wires کا معلوم ہو گیا کہ black ماری common اور جو ہے وہ white running ہے اور start جو ہے وہ red wire ہے ٹھیک ہے جی جب یہ معلوم ہو گیا تو اب ہم اس کو capacitor install کریں گے اس میں ٹھیک ہے اور ہمیشہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو common point ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہمیشہ line یا line electric یعنی کے phase دیتی ہے اس پہ ٹھیک ہے تو اس میں line install کی جاتی ہے اگر آپ اس کو کوئی اس پہ newtrol install کریں تو آپ کی motor گرم ہوگی سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم اس کو مٹھا دیں گے تو آپ جو ہے اب ہم نے اس پہ کپیسٹر لگانا ہے ٹھیک ہے جی تو جب کپیسٹر لگائیں گے تو یہ آگیا ہمارا کپیسٹر ٹھیک ہے اور یہ آگیا اس کا دوسرا پوائنٹ ہم نے اس کے ساتھ جوائنٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ کپیسٹر ہمارا انسٹال ہو گیا تو اب کیا ہے رن ہمیں معلوم ہے کہ وائٹ ہے اور جو ہے ریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جب یہ رننگ ہے تو اس کے اوپر ہم نیوٹل لگا دیں گے اس کے اوپر نیوٹل آج جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ کپیسٹر کے ساتھ جوائنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آسانی سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور کسی بھی موٹر کو آپ آسانی سے یہاں پہ انسلل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی پھر روٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جب یہ موٹر جو تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ پہلا تو یہ ہوگا کہ اس کا پلس ہوگی وہ بھی اچھے ستنی بنے گی ٹھیک ہے پھر دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا بلور ہے وہ الٹا چلے گا الٹا چلنے سے وہ ہوا اندر کی طرف پھینکے گا نہ باہر کی طرف لیکن سیدھا چلنے سے اس طرف چلنے سے اس کا کیا ہوگا بلور نیچے کی طرف ہوا پھینکے گا اور اوپر سے ہوا کو سک کر کے نیچے کی طرف پھینکے گا ٹھیک ہے تو اسے یہ بلکل آپ اس کو الٹا اور سیدھا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کے لئے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں جی دوستو تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آج یہ جو تھا اس کا پارٹ تھا تو اس کا جو پریکٹیکل پارٹ ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے تو انشاءاللہ ویڈ کیجئے گا ہم جلد اس کو اپلوڈ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اس کے نیکس پارٹ میں